بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں مہرین سبتین اور دیکھ رہا آپ میرا یوٹیوب چینل ناظرین اس ویڈیو میں میں نے آپ کو کچھ باتیں بتانی ہیں کیونکہ کچھ چیزیں جو ابھی کلیر نہیں ہیں کچھ باتیں مزید کھل کر سامنے آ رہی ہیں ان باتوں کے وطالق آپ کو بتانا ہے مولانا تاریخ جمیل صاحب ان کے بیٹے آسم منیر جو اب اس دنیا میں نہیں رہے آسم جمیل جو کہ اس دنیا میں نہیں رہے اور ان کی زندگی میں جو تکلیف تھے واقعات پیش آتے رہے جو ان کی زندگی میں ان کے ساتھ گزرا وہ سب میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا میں نے آپ کو گزرشتہ ویڈیو میں بتایا کہ کس طرح ان کے قزن نے جو ان کے ساتھ وقت گزارا ہے ان کی بہت سی باتیں انہوں نے شیئر کی ان کی زندگی میں پیش آنے والے واقعات حادثات سب انہوں نے شیئر کی ہے لیکن اب کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بہت ہی قریبی لوگ ہیں جو مولانا تاریخ جمیل کے بہت قریب ہیں ان کے گھر والوں کے بہت قریب ہیں انہوں نے بھی کچھ باتیں شیئر کی ہیں اس وقت ظاہر زی بات ہے یہ گم کی گھڑی ہے تکلیف کا وقت ہے اور گھر والے بہت تکلیف میں ہیں انہوں نے بتایا کہ مولانا تاریخ جمیل جو ہیں اس وقت شدید تکلیف میں ہیں اور لوگوں سے مل تو رہے ہیں کیونکہ مجبوری ہے بڑا ہلکا عباب ہے لیکن بلکل گمسم ہے اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے ان کا کلیجہ پھٹ جائے گا اس وقت تو وہ صبر کا دامن تھامے ہوئے ہیں لیکن ایسا لگتا ہے کہ ابھی جیسے جیسے کیونکہ ایسا ہوتا ہے کہ جب زخم تازہ ہوتا ہے ابھی گرم ہوتی ہے جس طرح چھوٹ تو اس کا سر اس طرح نہیں ہوتا اس کی تکلیف اتنی اس طرح محسوس نہیں ہوتی اب جیسے جیسے وقت گزرے گا آپ نے وہ لمحہ دیکھا ہوگا جب مولانا تاریخ جمیل اپنے بھائی کے آنے پر ان کے گلے لگتے ہیں میں نے اپنی ویڈیو میں شیئر کیا تھا اور پھر روتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرا تو سب کچھ لوٹ کیا میں تجین دے ہوئے مر گیا کہ میں جیتے جیتے مر گیا ہوں اور وہ جو ان کے جملے تھے وہ جو ان کے الفاظ اور جو ان کا لہجہ تھا یقین مانئے کہ کریجہ چیت کر رکھتی ہے اس جملے نے ان الفاظ نے باپ کا جملہ ایک کیسے باپ کا جیسے اپنے ہاتھوں سے اپنے جوان کو دفنایا ہو بہت ہی مشکل ہو مجھے یاد ہے کہ جب وہ قبر تھی اور قبر میں ان کے بیٹے کو دفنایا جا رہا تھا وہ قبر میں نہیں اترے بلکہ قبر کے پاس وہ بیٹھے تھے اپنا سر پکڑ کے جیسے ایک شخص جب اپنا سب کچھ ہار دیتا ہے تو وہ اپنا سر پکڑ کے کہیں بیٹھ جاتا ہے پھر قروعی انداز تھا چہرے پہ اس قدر دکھ اور قرب تھا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے سوچ بھی نہیں سکتے عثمان بیک جو ہے قریبی ساتھی بھی ہے مولانا تاریخ جمیل کے ساتھ بہت ان کے ساتھ رہنے والے شخصیات میں سے ہیں اور انہوں نے کچھ باتیں شیئر کی انہوں نے بتایا اس وقت جو مولانا تاریخ جمیل صاحب کی بائی کا ہے بہت سکتے میں ہے بہت زیادہ غم میں ہے بہت زیادہ غم میں ہے ماں کا غم تو پھر آپ آپ سمر نہیں سکتے اس کو بیار نہیں کیا جا سکتا اور ان کا بیٹا یہ وہ بیٹا تھا جس کے بارے میں انہوں نے بتایا کہ دونوں ماں باپ اس سے بڑا پیار کرتے تھے اور ایک والے ہانا انداز تھا مولانا تاریخ جمیل کا اس سے بننے کا کہ جب بھی بیٹا آتا تھا تو باہیں کھول دیتے تھے اس کو گلے لگا لیتے تھے کیا کہا یہ میں آپ کو سنواتی ہوں اور اس کے بعد پھر آپ کو کچھ اور باتیں بتاؤں گی لیکن یہ پہلے سنیے گا کہ اس وقت ان کے گھر میں کیا محول ہے اور مولانا تاریخ جمیل کے اپنے اس بیٹے کے ساتھ جو ایک محبت جو قرب تھا وہ کیسا تھا یہ آپ نے سنا انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جو ان کے بیٹے تھے آسیم یہ بہت ہی صاف دل کے تھے بڑے ہی صاف دل کے تھے بڑے کائن ہارٹڈ تھے بہت ہی پولائٹ تھے محبت سے سب کے ساتھ پیش آنے والے غریبوں کو اپنے ساتھ بٹھانا ان سے کوئی فرق نہ رکھنا کہ جو ایک محول ان کے قزن بتا رہے تھے کہ ہمارا محول جو ہے اپنے لوگوں کے ساتھ ریایہ کے ساتھ ایک مالک اور ریایہ والا ہے لیکن جو آسیم کا رویہ تھا اس کے بارے میں ہر کسی نے یہ کہا کہ وہ بہت زیادہ غریبوں کے ساتھ گھل مل کر رہتے تھے جو کوئی کچھ کہتا تھا اس کو دے دیتے تھے تو بڑی ایک محبت کرنے والی جو بانٹنے والی ایک شخصیت تھی تو یہ تمام باتیں انہوں نے بھی شیئر کیے اسمان نے اور انہوں نے یہ بھی بتایا اسمان بیگ نے کہ کس طرح سے مولانا تاریخ جمیر اپنے اس بیٹے سے محبت کرتے تھے گھنٹوں اس سے باتیں کرتے تھے کیا شفقت کا انداز تھا یہ سب کچھ اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ کچھ چیزیں جس طرح کہ جب ان کے بیٹے کو دفنائے جانا تھا اس سے پہلے انہیں غصن دیا گیا میں دیکھیں کیا ہوا ایک حرام موت دیکھیں ان کے چچا نے یہ بات بتائی ہے ان کے چچا نے کہا کہ جو اس بات کو میں بلکہ for once and all clear کرنا چاہتے ہیں پھر میں ان کے غصن کے بعد کچھ چیزیں جو ہیں جو باتیں کچھ بتائیں وہ بھی آپ کو بتاؤں اچھا اب اس میں یہ ہے کہ ان کے چچا نے کہا کہ وہ جو گارڈ تھا گارڈ کے پاس پسٹول تھا یہ پسٹول پرانے سٹائل کا تھا جس میں آپ کو ایک دو تین چاہ پانچے کر کے وہ جو نئے ہیں جن کا آپ پیچھے کھینچتے ہیں مجھے exactly وہ ذہن سے اتر گئے لیکن انہوں نے کہا کہ یہ پسٹول پرانے طرز کا تھا چھے گولی مالا پسٹول تھا یہ پسٹول خالی تھا ملازم نے بھی پتایا کہ پسٹول اس سے خالی تھا انہوں نے مانگا پسٹول اس سے تو پسٹول دیا وہ کہتے ہیں اس کے اس نے ہیزیٹیٹ کیا لیکن چونکہ انہوں نے مانگا تو دے دیا لیکن اس کے تو کہتے ہیں کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے گولی پھسی بھی جو ہے اگر ہم نے کئی دفعہ سنا ہے کہ گولی جو ہے صاف کرتے ہوئے پسٹول کو کسی کو گولی لگ جانا تو یہ چیزیں جو ہے یہ ہم سنتے ہیں ایسا ہو جاتا ہے تو ایسا ہی ہوا لیکن لوگوں کو جب یہ بیان سامنے آئے تو لوگوں نے کہا کہ جی مولانا صاحب جو ہیں ان کے بیٹے جو ہیں آسیم جمیل کے جو بھائی ہیں یوسف جمیل وہ تو آ کے یہ کہہ رہے تھے کہ میرے بھائی کی جو کی طبیعت بڑی خراب رہتی تھی اور وہ ڈپریشن کے مریض تھے اور پھر اچانک سے یہ ہوا اور جو بھی ہوا ہم آپ سب سے کہیں گے کہ کسی نے ان کو نہیں مارا اور ان کے لیے دعا کیجئے تو اس وقت انہوں نے اس بات کو مانا کہ اس نے خودکشی کی ہے لیکن چچا جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو مارنا نہیں چاہتا تھا وہ گولی جو ہے اس کے اندر نہیں تھی وہ اس کو ایسے کلک کلک کر رہا تھا اور ایک دم سے اس میں پھسی گولی جو ہے وہ چل گئی اور یہ حادثاتی موت تھی اس پر لوگوں نے بڑے ان کو باتیں کی ہیں جبکہ میں سبتی انتہائی غیر مناسب ہیں میں سبتی ہوں کہ جو ان کے چچا نے کہا وہ بلکل درست ہے اور ایسا ہی ہوا ہے اور جو باتیں جتنے موتنی باتیں اللہ سے ڈرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ ایسے برے وقت سے ہر ایک کو بچائے اور اب میں آ جاتی ہوں کہ جنہوں نے ان کو دیکھا غسل دیا وہ کوئی کام شخص نہیں بلکہ وہ ایک ایم ایس تھے ہسپیٹل کے یعنی کہ ایک بڑے ڈاکٹر تھے ریٹائٹ تھے وہ کہتے ہیں میں نے بہت سی مہیتیں بہت سی لاشے دیکھی اپنی زندگی میں کئی لوگوں کو غسل بھی دیا ہے اور جب وہ کہتے ہیں کہ میں نے اسے غسل کے وقت بھی وہ در تھے اور انہوں نے جب ان کی ڈیڈ باڈی کو بھی دیکھا ہے تو وہ بھی یہ بتاتے ہیں اور دیگر لوگ جو وہاں پر موجود تھے وہ کہتے ہیں کہ آسم کے چہرے پر ایک بڑا ہی نور تھا ایک رونک تھی چہرے پر اور میں نے بھی تصاویر دیکھیا آپ یقین مانی مجھے بھی کچھ ایسا ہی محسوس ہوا تھا تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ایسا نور میں نے کبھی کسی کے چہرے پر پہلے نہیں دیکھا ایسا میں نے مطمئن چہرہ تو ایسا چہرہ میں نے پہلے نہیں دیکھا تو ایسے چہرے ہم نے ایسا ہی سنایا اپنے بزرگوں سے کہ ان لوگوں کے ہوتے ہیں جو آگے کے ایک اچھے سفر پر روانہ ہوتے ہیں اور ان کے لئے آگے اچھا سفر ان کا منتظر ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ دنیا سے چلے جانے والے آسم کے لئے آگے کے راستے کو آسان کریں ان کے گھر والوں کو صبر جمیل دیں اور ان کے گھر والے خاص طور پر اس کی والدہ والد جو ہے بہت تکلیف میں سکت تو ان کے لئے جو ہے میری بہت سی دعائیں ہیں اپنا بہت یا لکھئے گا مزید جو چیزیں سامنے آنگی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گی اللہ حافظ اور وہ پسٹل جو تھی وہ بیسیکلی اس کے اندر گولیاں جو تھی وہ پہلے نہیں تھی لیکن ایک ویسے ہی جیسے ایک عام بندہ بولتا ہے کہ یہ مجھے پسٹل چاہیے اور یہ مجھے دکھاؤ تو وہ دکھانے دکھانے کے دوران جو ہے جیسے وہ کبھی اس نے اپنی سینے کی طرف رکھی کبھی ہوا میں رکھی کبھی سینے کی طرف رکھی اسی درمیان میں اس کو بھی اندازہ نہیں تھا کہ اس کے اندر گولی ہوگی اور یہ ایسے چل جائے گی کافی دفعہ وہ پسٹل کو چلاتا رہے کرتا رہے ایسا کچھ نہیں ہوا اچانک یہ حادثاتی موت اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ اس کے سینے پہ تھی اور اسی دوران وہ گولی کو ایسے کرتے کرتے یعنی اس کا سٹپ ہوتا ہے وہ اقدم جو ہے وہ سینے پہ چل گئی اور انٹینشلی مطلب انٹینشلی اس کا ان کا کوئی ایسا ارادہ نہیں تھا کیونکہ جو اس کے ساتھ جو اس کے پاس موجود لوگ ہیں ان کا یہ بیان ہے کہ اس نے ذاتی طور پر اپنے آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش پہلے نہیں کی یہ تو صرف اکیلہ ہونے کی وجہ سے ایک حادثاتی طور پر جیسے کسی بچے کے ہاتھ سے چھوری بھی چل سکتی ہے کوئی بچہ جو ہے وہ کھیلتے کھیلتے چھت سے بھی گر سکتا ہے اور اسی طرح اس بھائی سے بھی یہ ایسا حادثہ پیش آ گیا جو اس کی جان ہی لے بیٹھا اس کو بھی نہیں پتا تھا کہ میری اس معاملی کے ویسے جان چلی جائے گی کنڈیشن تو وہ کسی سے بات بھی نہیں کر پا رہے ملنا جلنا بھی بہت دادا چونکہ ان کی لائف ہی ایسی ہے میل جول کی تو مجبوراں وہ ملنے نہیں تو ادروائز وہ بلکل بھی کسی کو جو ہے وہ اپنے آپ کو اکیلہ رکھ کر جو ہے وہ اور جب سے ان کا بیٹا جو ہے وہ دنیا سے گیا ہے اور جب سے مولانا کو خبر ملی ہے تو وہ صرف ایک ہی لفظ ہے آسم آسم اور آسم کا کیونکہ مولانا کا وہ لادلہ تھا مولانا کی وائف کا وہ لادلہ تھا پورے گھر کا وہ لادلہ تھا اور کئی دفعہ ایک دو جگہوں پر میں نے یہ بھی دیکھا کہ مولانا کے سامنے جب وہ ان کا یہ بیٹا آیا کرتا تھا خاص کر کے یہ آسم جمیل تو مولانا کی دونوں ہاتھ کھل جاتے تھے اور مولانا بڑی ریسپیکٹ اس کو دیتے تھے اور جس طرح سے ہم لوگ اپنے باپ کو آج ماں باپ کو ریسپیکٹ نہیں دیتے وہ بندہ جو ہے مولانا کو اس طرح سے اپنے باپ کو اس حیثیت سے نہیں کہ وہ مولانا مشہور ہے بلکہ ایک باپ کو جو صحیح ریسپیکٹ دینی چاہیے وہ اس لیے دیتے تھے کہ مولانا نے ان کو بہت زیادہ عزت دی ہے اور جو غم مولانا کو زندگی بھر بہت سارے مشکلات میں ہوا اس سے کئی زیادہ یہ بہت بڑا دکھ ہے جو میں سمجھ دوں کہ اتنی آسانی سے مولانا کے دل سے نہیں جا سکتا